تو دوستو آج ہم بات کریں گے ریزرن انڈیا پاور کے سٹاک کے بارے میں ریزرن انڈیا پاور کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این رجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم مگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتر کلیر اب ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا تھا پہلے ہم کو یہاں پر سٹاک میں ہائیر ہائے ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر رجسٹنس لیا جس کے بعد سے ابھی اگر ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتر گرابٹ دیکھنے کو مل لئی ہے ابھی اگر ہم کو یہ سٹاک میں لو ور لو لو ور ہائی والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے آج بھی ہم کو یہاں پر شٹوک میں 3.74% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہمیں شٹوک میں بات کریں یہاں سے اگر شٹوک میں یہ گرابٹ کنٹینی ہو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور گرابٹ کی کنٹیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 15.89 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہ بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک میں 14.31 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آزم کو شٹوک میں اگین ایک بڑی گرابٹ ایک ہی بھی سیلنگ یہاں پر دیکھنا مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 13 اور 11 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکش یہاں پر سپورٹ وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں سے اب ریکوبری کی کنڈیسنس میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 17 کا پہلا یہاں پر ریجسٹرنس دیکھنا ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک میں 18 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آزم کو شٹوک میں اگین ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 21 دینی آزم کو شٹوک میں 24 اور ٹوائنٹی سیون ڈھائٹی سکھ کے لیولز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ سٹاک میں کچھ امپورٹنٹ لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے وال